اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام دلچسپ معلومات میں خوش آمدید ہے قسط نمبر پانچ میں جنت کے بارے میں سوالات و جوابات کیے جائیں گے سوالات شروع کرتے ہیں سوال جنت کیا ہے اور یہ اللہ تعالی نے کس کے لئے بنائی ہے جواب جنت ایک مکان ہے جسے اللہ تعالی نے ایمان والوں کے لئے بنایا ہے اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا سوال جنت کتنی وسیع ہے جواب جنت کی وسعت کو اللہ عز و جل اور اس کے بتائے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے مختصر یہ کہ اس میں سو درجے ہیں سوال جنت کے دو درجوں کے درمیان کتنی مسافت ہے جواب جنت کے ہر دو درجوں کے درمیان کی مسافت زمین و آسمان کے درمیان کے فاصلے کے برابر ہے سوال جنت کا ایک درجہ اپنے اندر کتنی وسعت رکھتا ہے جواب حدیث پاک میں ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہوں تو وہ سب کے لئے وسیع ہے سوال جنتوں کی تعداد اور نام بتائیں جواب جنتیں آٹھ ہیں نمبر ایک دار الجلال نمبر دو دار القرار نمبر تین دار السلام نمبر چار جنت عدم نمبر پانچ جنت المعوى نمبر چھے جنت الخلد نمبر ساتھ جنت الفردوس اور نمبر آٹھ جنت النعیم سوال جنت کے کتنے دروازے ہیں جواب جنت کے طبقے بہت ہیں ہر طبقہ کا الہدہ دروازہ ہے خود جنت ہی کے بہت دروازے ہیں سوال داروغہ جنت کا نام بتائیں جواب حضرتِ رضوان علیہ السلام سوال اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں پر سب سے عالی انعام کیا ہوگا جواب جنتیوں کے لئے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ انہیں دیدارِ الہی نصیب ہوگا سوال جنت میں کس کس قسم کی نہریں بہتی ہیں جواب پانی شہد دودھ اور شرابِ طہور کی نہریں بہتی ہیں سوال جنت کے دروازے کتنے وسیع ہوں گے جواب جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی ستر برس کی راہ ہوگی سوال حوضِ کوثر کیا ہے؟ جواب یہ حضور ساکی کوثر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ حوض ہے جس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدانِ محشر میں اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے سوال جنتی جنت میں کتنی عمر کے دکھائی دیں گے؟ جواب جنتی جنت میں جب جائیں گے تو وہ تیس یا تینتیس سال کی دکھائی دیں گے ہلو فرنڈز ایف یو سبسکراب تو اس چینل اور پرس بیل بٹن سو مچ مور تیمک ایف